ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول تارے انکبوت جس کی رائٹر ہیں عزمہ مجاہد اس کی یہ تیسری اپیسوڈ ہیں آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو انیتا کی شادی تھی جہاں افق اور ایلیا سمیت پوری کلاس انوائٹڈ تھی ہندو رسم و رواج کی پیروی کرتے انیتا اور دھرمیش رشتہ ازواج میں منسلک ہو چکے تھے افق فیضان کے مشورے پہ اس کے فلیٹ میں شپٹ ہو گئی تھی اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ باری کا اسرار تھا کہ وہ وہاں پہ رہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں نا باری نے اس کے قریب آتے کمپلیمنٹ دیا تھا ہاں واقعی ایک دم دونوں کا پرفیکٹ کپل ہے افق نے سادگی سے تعریف کی تھی ہمارا نا باری کی شرارت نما سرگوشی ابری تو وہ اسے دیکھنے لگی وہ تو سمجھ رہی تھی باری انیتا اور دھرمیش کی بات کر رہا تھا پاگل ہیں آپ اس نے بغل میں ٹھہرے باری کو کونی ماری تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے قربان میری جان باری کی مستی افق کو حیران کر رہی تھی بس کر دیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہمیں نظر ہی لگ جائے گی افق نے شرمیلے انداز میں کہا تو باری نے گہری نظروں سے اسے دیکھا دل بے ایمان ہو رہا ہے پھر کہو گی باری بے شرم ہے باری نے اس کی کمر کے گرد بازو بڑھایا اتنے لوگوں کے موجودگی میں اس کی یہ بے باقی افق کی جان نکالنے لگی تھی لوگ کیا کہیں گے اس نے باری کا ہاتھ چٹکتے کہا تھا مجھے پرواہ نہیں لوگوں کی باری نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا تھا تب ہی افق کا سیل بجنے لگا تھا مینہ پوپو کالنگ دیکھتے اسے ہو شاید تھا کہ وہ زمین پر رہ رہی ہے چاہاں اس کے اردگر رشتوں کا حسار بھی ہے باری نے ناغواری سے دیکھتے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے کال آف کر دی باری شھ ایک لفت نہیں جب تک میرے ساتھ رہو گی گھر والوں سے کوئی بات نہیں ایک وہم سا لگ جاتا جیسے وہ تمہیں مجھ سے چھین کے لے جائیں گے باری نے سینہ مسلتے افق کو وجہ بھی پیش کی باری کا اپنے لیے اتنا پوزیسی بھونا اسے آسمانوں پر لیے جا رہا تھا وہ کسی کا بھی ڈریم بھائے ہو سکتا تھا باری انیتہ اور کی طرف بڑھا تو ایلیا اس کے پاس آئی افق باری اور انیزے کی بھی شادی ہو رہی ہے ایلیا نے پوری تقریب میں اسے باری کے گرد دیکھا تھا تب ہی اسے کچھ جتلانا چاہا جانتی ہوں میں افق نے انتہائی ڈٹھائی سے کہا اسے لگ رہا تھا ایلیا اسے باری کے خلاف کرنے آئی جبکہ وہ خود باری کے گھر ایک افتہ رہ کے آئی تھی جہاں ایسی کوئی بات سننے اور دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس نے باری کے گھر میں انیزے کا زیادہ ذکر سنا تھا جس سے وہ یہیں اندازہ لگا پائی تھی کہ باری ٹھیک کہتا تھا اس نے گھر والوں کے پریشر میں یہ منگنی کی تھی پھر بھی تم اس کے ساتھ ہر حد تجاوز کرنے لگی ہو کیا یہ سچ نہیں تم باری کے فلیٹ میں اس کے ساتھ رہ رہی ہو ایلیا نے تن سے کہتے اسے آئینہ دکھانا چاہا تھا پلیز ایلیا میں کسی کے معاملات میں نہیں گستی تو بہتر ہے تم سب بھی اس چیز سے دور رہو اس نے ایلیا کو دو ٹوک انداز میں کہتے باہر کی طرف قدم بڑھائیں باری تمہیں ڈچ کرے گا افک پلیز خود کو اس کے قدموں میں مت رون دو صرف ایک بار اپنے گھر والوں کا سوچ لو کتنے ٹرسٹ سے انہوں نے تمہیں یہاں بیچا اور تم کیا کر رہی ہو ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہو ایلیا نے اچھی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہا پر افک اسے آنکھیں دکھاتے وہاں سے اٹ گئی تھی فنکشن صرف حارق ہوتے وہ پھر سے باری کی ہمراہ تھی باری ایلیا اور آپ کی کوئی خصوصی دشمنی ہے کیا گاڑی میں بیٹھتے ساتھ اس نے باری سے پوچھا وہ چونگتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا نہیں تو کیوں کچھ ہوا ہے کیا باری کے دل نے اس کی چوری پر سرزنش کی آہاں نہیں کچھ خاص نہیں ہر وقت آپ سے دور رہنے کو کہتی ہے افک نے سادگی سے مسئلہ بیان کیا تو رہ لو نہ دور ہم درد ہی تو ہے تمہاری باری نے پوری دیانہ داری سے اسے مشورہ دیا افک نے اسے آنکھیں دکھاتے روخ موڑ لیا باری کا جناتی کہہ کا گاڑی میں گنجا تھا اوور کمپلیکس کا شکار لڑکی ہے یار تمہیں خوش نہیں دیکھ باری جانتی تو ہو تم پوری کلاس میں کوئی بھی لڑکا اسے مو نہیں لگاتا ایسی لڑکیاں پھر اپنے دوستوں کے بوائی فرنڈز پر نظر رکھتی ہیں پر وہ جانتی نہیں یہاں دل کا معاملہ ہے باری نے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا اہلیا کے لیے باری کے الفاظ اسے برے لگے تھے لیکن اسے باری کہیں پہ صحیح بھی لگ رہا تھا میں خود کو بیچ دوں پھر بھی میں تجھ کو پا نہیں سکتا میں عام سا ہمیشہ ہوں تو خاص سا مسلسل ہے وقت و سال کی بھی ایک عارض و دھوری ہے ایک آس ہی ہمیشہ ہے ایک خواب سا مسلسل ہے خطاکاروں کی قسمت میں جنت ہوا نہیں کرتی میں خطاکار ازل سے ہوں تو پارسا مسلسل ہے مجھے اپنی مشکل بتاؤ بیٹا ہو سکتا ہے کوئی حل خاص ہو میرے پاس ہاتھ میں لکڑی کا کوئلہ لیے وہ زمین پہ آری ترچی لائنے کھینچ رہا تھا جب مرشد سائیں اس کے سامنے یہاں بیٹھے وہ چند لکیروں سے بڑھ کے کچھ نہ تھی مگر دیکھنے والے کمال کی نگاہ رکھتے ہیں تب ہی انہوں نے ان لکیروں کے صورت بنے جال کو بغور دیکھا یہ میرا گھر تھا لیکن میں نے توڑ دیا نہیں اس پاک بی بی نے توڑ دیا شاید میں نے ہی توڑا ہوگا اس نے نظر اٹھاتے مرشد سائی کے پر شفیق چیرے کو دیکھا تھا اپنا ہاتھ دکھائیں گے مجھے ایک انوکی فرمائش مرشد سائی نے اس کے سامنے ہاتھ کیا جہاں عمر کے واضح اثار تھے اور کہیں ایک لکیر مدہم ہو چکی تھی جبکہ پورے ہاتھ پہ بڑی لکیروں کا جال بچھا تھا دیکھا آپ کا بھی گھر ہے افاظت کیسے کی اس گھر کی میرا گھر نہیں ہے آپ نے تو نہیں چورا لیا انتہائی سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنے آخری بات پہ کہکا لگایا تھا کوئی بھی شخص اس کی حرکتوں پہ اسے پاگل قرار دیتا لیکن مرشد سائی کو اس کے الفاظ کی کھوج تھی جو اس نے بولے تھے نہیں تمہارا گھر بھی تو مکمل ہے مجھے بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر میں خود تمہیں چھوڑا ہوں گا گھر والوں سے انبند تو ہو ہی جاتی ہے میری بھی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور میں اپنا سکون تلاش کرنے یہاں آ جاتا ہوں بلکل تمہاری طرح لیکن اس دہلیز کو پار کرنے کے بعد کی الگ دنیا ہے ایک بار آگے تو دیکھو مرشد سائی نے مسکراتے ہوئے اسے مسجد کے اندر کی راہ دکھائیں جہاں کہیں ایک نمازی صفحے درست کر رہے تھے نجانے کیسا شخص تھا جس کے کانوں میں پانچ وقت بلا کی طرف آنے کی اصدا آتی تھی لیکن وہ مسجد کے سامنے بیٹھ کے دربار کے اندر جانے کے شوق رکھتا تھا جہاں کہ مکین اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھا اور جو کچھ کر سکتا تھا اس کی طرف وہ پیٹ کیے بیٹھا رہتا تھا مرشد سائی نے اس کی خاموشی کو طویل ہوتا دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ اب مزید کچھ نہیں بولے گا مسجد میں تکبیر ریت تحریمہ کی ادائیگی ہو رہی تھی اس کے سامنے سفید فراق میں ملبوس لڑکی آئی تھی جو ہنستے ہوئے اپنی طرف بلاری تھی آجاؤ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے مرشد سائی نے پانچ وقت دھرائی جانے والی بات پھر سے دھرائی لیکن وہ دربار کے وسط میں سیاہ ماربل سے بنائے گے نقشوں نگار پہ ٹیڑی لڑکی طرف متوجہ تھا نہیں وہ مجھے بلا رہی ہے مجھے اسے ملنا ہے خوش گھنٹوں کو زبان سے تر کرتے وہ وہاں سے جانے کے لئے اٹھا تھا جب چادر کا ایک کونہ اس کے پاؤں پہ اڑسا تھا اور وہ مو کے بل مسجد کی چوکھڑ پہ گرا تھا بتراہ ہم کو راہ سی دی راہ ان لوگوں کی جن پہ تُو نے اپنا فضل فرمایا جن پہ نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے سورت الفاتحہ امام مسجد سورت فاتحہ کی آخری آیات کا ورد کر رہا تھا اس کی آنکھوں کے آگے ہندیرہ چھانے لگا تھا مرشد سائی نے آگے بڑھتے اسے پانی پلانا چاہا لیکن وہ ہوش و ہوا سے بگانا پڑا تھا ایک طرف نماز سے دیری دوسری طرف فرض انسانیت انہوں نے اس کی خاطر اپنی نماز پہلی قضاء کر دی تھی جس نے شاید ہی کبھی نماز پڑھی تھی باری مجھے لگتا ہے ہمیں اس رشتے کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے اس کے شانے پہ سارٹیکہ افق نے کہا تھا جس کا تمام طرف فوکس مووی پہ تھا ہم کر دوں گا باری نے بے تجہی سے جواب دیا مجھے لگتا ہے یوں فلیٹ میں اکیلے رہنا میرے لئے مناسب نہیں ہے اگر اببہ سائی تک بات پہنچی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا وہ باری سے آج دو ٹوک بات کرنے کے موڑ میں تھی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا جب سے وہ فلیٹ میں شیپٹ ہوئی تھی گھر میں باری دوستوں کا بہانہ کرتے اس کے پاس رہنے لگا تھا تمہیں میری طرف سے کیا خدشات ہے افق تمہیں تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں رائٹ اس کے بے آسرا راگ لابنے پہ وہ جنجرات تو وہ ٹی بھی بند کر گیا افق اس کے شدید ریاکشن پہ سہم سے گئی تھی باری میں نے ایسا کچھ نہیں بولا آپ بھی جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں افق اس کا انداز غصہ دلارہ تھا اوکے فائن کرتا ہوں کچھ دنوں تک بات ابھی تو فیضی کو لے کے گھر میں شادی کے معاملات چل رہے ہیں باری نے اپنے لہجے پہ کابو پایا تھا افق کے معاملے میں وہ خود اُلچ چکا تھا اس کا جسم باری کے لیے ایک نشے کی حصیت اختیار کر چکا تھا جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا تھا اور اس کے ساتھ رہنے کے تو باری نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھے تھے جہاں افق کبھی کبھی کتھ کو بند گلی میں دیکھتی باری بھی اپنے جذبات کو دو کشتیوں میں سوار دیکھ رہا تھا لیکن شاید اس سے اندازہ نہیں تھا دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ باتا افق اس کے تیوروں سے خائف ہوتے بیڈروم میں چلی گئی تھی اسے لگ رہا تھا باری اسے منانے آئے گا لیکن وہ نہیں آیا تھا کتنی دیر اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد جب وہ آنکھیں موندے پڑی تھی اسے کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی I'm sorry یار میں rude نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن تمہاری ایک ہی بار بار کی بات نے مجھے کافی ڈپریس کر دیا تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری شادی ہو تمام رسم و رواجوں کے ساتھ لیکن کچھ مجبوریاں ہیں اگر تم نہیں سمجھو گی تو اور کون سا دے گا افق پلیز اس کی پہشانی پہ بوسا دیتے وہ ملتی جان نہ بولا تھا جہاں اس لڑکی کو جھکانا تھا وہاں اسے بار بار خود جھکنا پڑھ رہا تھا افق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا باری نے آگے بڑھتے اس کی لرزتی پلکوں پہ لب رکھے تھے افق پلیز باری نے آخری کوشش کی تھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی سونے دہ مجھے نیند آ رہی ہے وہ نروٹے پن سے کہتی اس کی طرف سے کروٹ بدل گئے اوہ تو افق شاہ بیویوں والا روب دھار چکی ہے وہ شرارت سے کہتے اس کی طرف جھکا تھا اس کی قربت محسوس کرتے افق کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا جب جب باری اس کے قریب آتا وہ کتھ کو اندیکھے خدچوں میں گھیرا دیکھتی تھی لیکن اس کی بے واقعوں پہ پل میں بھی کبھی نہیں باندے تھے ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی اسے زیر کرنے لگا تھا کچھ غلط ڈیمانڈ کیا تھا میں نے افق اس کا ہاتھ چٹکتے اٹھ پیٹی تھی نہیں بلکل بھی نہیں لیکن میری سچویشن بھی تو سمجھو نا یار مجھے بھی یوں چھپ چھپ کے رہنا کہاں اچھا لگتا ہے یار باری نے اسے اپنی طرف کھینجتے کہا وہ جو اپنے خیالوں میں تھی اس پہ آن گری جہاں اس کی دراز ظلفے باری کے چوڑے سینے پہ پھیلی تھی اور کتنا وقت باری اس کی سوئی وہیں پیٹ کی تھی ایلیا کے باتیں ڈیپارٹمنٹ میں انیزیں اور باری کی قربت کے منظر اسے منزل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہم سفر چھننے کا مسجدہ سنا رہے تھے بہت جلد اب اور کوئی بیس نہیں افق مجھے نمہو کو محسوس کرنے دو یار نہ جانے کیا جادو کر دیا تم نے باری کو تمہارے سے وہاں کچھ دکھتا ہی نہیں گھر بار چھوڑے یہاں پڑھاؤں پر مجال ہے جو کسی کو کوئی خیال آ جائے باری نے اسے اپنے اندر سموتے ہوئے اس کا دھیان بٹایا تھا جہاں باری کی قربت اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی وہیں ہر انجام ہر فکر سے وہ ازاد ہو رہی تھی مجھے بیبی چاہی اپک بلکل میرے جیسا باری کی سرگوشی اس کے جسم میں سنسنی دڑا آ گئی تھی نئی باری جب تک گھر والے نہیں مان جاتے ایسا ممکن نہیں اس نے باری کی فرمایش رد کی تھی ایسے زیادہ آسانی رہے گی گھر والوں کو منانے میں افک باری نے اسے پیار سے رام کرنا چاہا تھا لیکن افک کو باری سے ڈر لگنے لگا تھا ارے افک کیسی ہیں آپ وہ ایلیا کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی جب بنایا کی اس پہ نظر پڑی تھی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں افک نے متلاشی نگاہوں سے اس کے ارد گر دیکھا پچھلے ایک ہفتے باری غائب تھا نہ ہی اس کی فون کال کا جواب دے رہا تھا نہ یونیورسٹی آ رہا تھا انیزے سے اس کے تعلقات اتنے سرد پڑ چکے تھے باری کی بابت دریافت کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ارے میں بلکل ٹھیک پھر دوبارہ سے چکر ہی نہیں لگایا گھر کا تم نے باری کی شادی پہ تو اس کے دوستوں کو آگے آگے رہنا چاہیے بھائی ہمارے گھر کی اکلوتی شادی ہے ہم سب تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں انایا نے اپنی دانس میں اسے خوش خبری سنائی تھی افک نے بے ساختہ اہلیا کا سہارا لیا تھا باری کی شادی بتایا ہی نہیں اس نے اور نہ ہی انیزے نے کلاس میں ذکر کیا اہلیا نے البتہ اس کی نسبت جوشو خروش سے پوچھا تھا ارے ایسے نہیں بتایا میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں انیزے اور باری بھی تو ساتھ میں ہی ہیں ہم ان کی شاپنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ انایا نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیکز کی طرف اشارہ کیا تھا اہلیا نے بغور اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا اسے افک سے ہمدردی سے محسوس ہونے لگی نہیں ہم پھر ان سے ملیں گے ایکچولی ہم بھی شاپنگ کرنے آئے تھے لیکن کافی ٹائم ہو گیا اہلیا کو کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا پھر ملتے ہیں نا سی یو افک نے خود پہ کعب پاتے بڑی مشکل سے انایا سے معذرت کرتے ساتھ ہی وہاں سے جانے کو قدم بڑھا دیئے ارے افک عجیب لڑکی ہے اتنی جلدی کیا بھلا انایا اسے پکارنے کا ارادہ کرتی رہ گئی ہو گئی شاپنگ ممہ نیکسٹ میں نہیں آنے والا آپ لوگوں کے ساتھ باری انیزے اور علماز کے ساتھ بہایا تھا باری تم لوگوں نے افک کو اپنی شادی کا نہیں بتایا انایا کی بات پہ وہ چانکا تھا اوہو اپنی معشوقہ سے ذکر کرتے مار کھانی اس نے انیزے کے لہجے میں افک کے نام پہ بزاری ہی بزاری تھی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کچھ انہونی کا احساس باری کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا تھا ابھی ملی تھے تمہاری کلاس فیلوز افک اور آئی تینک ایلیا نام ہے نا اس کریشن لڑکی کا انایا نے اپنی یاداشت پہ زور دیتے سوچا جبکہ باری کو لگا تھا کسی نے آسمان اس کے سر پہ گرایا ہے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اوہو اس طرح سے حقیقت جان لے گی باری ہاسپیٹر کے سٹریچر پہ لا وارث پڑے اس شخص کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑے تھے بدرنگ لباس بڑی ہوئی داری میں اٹکے ہوئے تینکے کے پتے اسے سہراؤں میں بھٹکا کوئی بے حال مسافر ظاہر کر رہی تھی کیا ہوا ہے انہیں کون لائیا یہاں فیضان نے اپنی آواز پہ کابو پانے کی کوشش کی تھی لیکن ہو نہیں پایا تھا چھے مہینوں کی تلاش کے بعد جباری ان کے سامنے تھا وہ تو انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے پتہ نہیں کسی مسجد کے امام تھے شاید اس کے قریب موجود نرس نے کہا تھا وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا چھاں زنگی کی خبر دینے والی نبز آہستہ آہستہ موت کی وادی کی طرف بڑھ رہی تھی افق دماغی طور پر مفلوج نظر آ رہی تھی باہری کی ذات سے ہونے والے انکشافات اسے بری طرح منتشر کر گئے تھے وہ اور ایلیا شاپنگ سینٹر سے واپس آ رہی تھی جب انہیں کال پہ دھرمیش کی ایکسیڈنٹ کی خبر ملی وہ فرہ تفری میں ہاسپیٹل پہنچی جہاں دھرمیش اپنی آخری سانسے پوری کر رہا تھا ایک ناقابل یقین منظر تھا جہاں ابھی کل ہی انہوں نے ایک نئے جوڑے کو خوشکوار زندگی کی دعاوں سے نوازا تھا وہاں ایک انسان ادھورہ ملن لیے دنیا سے چلا گیا تھا دھرمیش کی رشتہ دار خواتین نے آگے بڑھتے انیتہ کے ہاتھ میں پہنے چوڑے اتار پھینکے وہ ببسی کی تصویر بنی بیٹھی سامنے موجود اپنے سوہاگ کو جڑتا دیکھ رہی تھی شوہر کے مرنے پہ اسے ستی کر دیا گیا تھا مرنے والا سمجھو اس کی خوشیاں بھی ساتھ لے گیا تھا افق کتنی دیر اس رنگین مزاج لڑکی کی قسمت پر روتی رہی بظاہر موڈس کارڈ نظر آنے والی فیملی اتنی ہندو مت پرست تھی افق اور اہلیا کے لیے یہ نئے منظر تھے لیکن اسے انیتہ کی شکل میں مینہ پوپو نظر آ رہی تھی اس کے ارد گرد کہیں سوال جنم لے رہے تھے سفید جوڑا ایک جیسا تھا ایک کو بیوگی کی علامت میں پہناتے اس کا سجا سبرہ روپ اجار کے کسی کھڑنر کا روپ دیا جا رہا تھا جبکہ مینہ پوپو تو شادی شدہ بھی نہیں تھی لیکن ایک کتاب سے منسلک کر کے ان سے ساری زنگی سجنے سبرنے کا حق چھین لیا گیا تھا آخر کیوں کس نے ان سے عام لڑکیوں جیسی زنگی جینے کا حق چھینہ افق کا وہاں دل غبرہ رہا تھا وہ مینہ پوپو سے بات کرنا چاہتی تھی ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہے پاکیزگی کی علامت نہیں سمجھ سکتی تھی اگر سفیل رباسی پاکیزگی کی علامت ہے تو صدیوں کی ریت سے غلاف کعبہ سیاہ کیوں جو اس عرض کی مقدس ترین جگہ ہیں سیاہ نصیبوں پہ سفیدی کا رنگ کیوں کتنے سوال تھے جو اسے مینہ پوپو سے پوچھنا تھے جن کو پوچھنے کا کبھی خیال نہیں آیا تھا لیکن ایک عام سا واقعہ اس کے اردگرد ان غلام گردشوں کی اسیری میں رہنے والوں پہ سوال یا نشان بن گیا تھا منتشر ذات لیا وہ فلائٹ آگئی تھی جسے چھوڑنے کا فیصلہ اس نے انعیہ سے ملنے کے بعد کر لیا تھا لیکن انیتہ کے ساتھ ہوئے واقعے نے اسے ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرپ کر دیا تھا کہ وہ خموشی سے تیل اور تیل کی دھار دیکھنے والوں میں سے بنی بیٹھی تھی افق کہ ہم بات کر سکتے دھرمیش کے سوئم کے بعد وہ اس کے گھر سے نکر رہی تھی جب مقصوص جانی پہچانی آواز پہ رکھی سر پروفیسر بجدان کو دیکھتے وہ ساکت ہوئی کھٹکے کی آواز پہ اس نے مڑ کے دیکھا جہاں باری ڈپلیکیٹ کی سے فلائٹ کا دروازہ کھولے اندر آیا تھا تنفر بھری نگاہ ڈالنے کے بعد افق نے اپنا روخ مور لیا اس کی آنکھوں میں در آئی اجنبیت کی لہر باری نے با خوبی دیکھی تھی کیسی ہو افق باری نے ہمیشہ کی طرح بازو اس کے گلت لپیٹے اپنے حسار میں لیتے اسے ماتے پہ بوسا دیا بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بڑے دنوں بعد چکر لگایا دل ربا بی بی کے فرائز انجام دیتے اس نے باری کو تھوڑا احران کیا لیکن وہ سملتے ہوئے پھر سے وہ نراز ہو شاید انایا کی باتوں سے اس کے کندے پہ تھوڑی ٹکاتے آئینے میں اس کے عقص پہ نگاہ کی جس نے مسکراتے ہوئے خود کو باری سے الگ کرنے کی مضاہمت بھی نہیں کی اگر آپ کو ایسا لگ رہا تو بلکل غلط سوچ رہے ہوں آپ کو کیا لگا افق شاہ اتنے سے شوق پہ مر جائے گی ارے نہیں بہت مضبوط ہوں میں اتنے سے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی افق مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی جہاں پہلے باری کے سینے سے اس کی پش ٹکرا رہی تھی اور وہ بلکل اس کے سامنے تھی اپنے گرد بنے باری کے حسار کو توڑتے اور باری کے شڑ کے کالر کو ٹھیک کرتی وہ اسے حیران کر گئی تھی آئی آئیم سوری افق یہ سب یوں اچانک ہوا آئی مین باری کے ماتے پہ پسینے کی ننی ننی بندے نمودار ہوئی ہلک میں کچھ اٹکا تھا جو بات مکمل نہیں ہوئی پائی میں نے کچھ بولا باری مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ کی مجبوریاں میں نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا وہ سہران کرنے پہ در پہ تھی جو مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے مطمئن انداز میں اس کی وضاحت سننے سے انکار کر گئی کتنے لہمیں خموشی کی نظر ہوئے تھے ایک بات پوچھو اپنے دونوں بازو باری کے گرد باندے افق نے محبوب بیویوں والا انداز اپنا ہے ہاں ہاں پوچھو وہ جیسے کسی خوابسی کیفیت سے جاگا تھا افق شاہ کے سینے پہ خنجر آپ نے خود گھومپیں گے یا پھر وہ خودکشی کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈے انتہائی اتمنان سے اس نے اپنے اندر سلگتی آکھ اور تھنڈے لہجے میں باری کے سامنے بیان کیا تھا افق میں باری کچھ بولنا چاہتا تھا جب اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹھوں پہ رکھی جانتے ہو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ تم افق شاہ کو دھوکہ دے رہے ہو افق نے پھر سے باری کے سینے پہ سر ٹھکاتے ایک گہری سانس بھرتے اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر اتاری جبکہ باری خموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا جانتے ہو افق شاہ بھی تم سے محبت نہیں کرتی وہ بھی تمہیں ایک زادے راہ بنا رہی تھی اپنی زندگی کی محرومیوں کو پورا کرنے کے لیے افق نے کڑے انداز میں اس پہ انکشاف کیا تھا باری کا دل ایک دم خالی ہوا وہ خود نفرت کا دعوے دار شخص اس کی محبت سے منکر تھا لیکن اس کا منکر ہونا دل سہ نہیں پایا جانتے ہو یہ دنیا مقافات عمل ہے سنا تھا نا ہا ہا میں نے بھی سنا تھا لیکن دیکھ بھی لیا مزہ آیا نا باری یہ پیار کا ناٹک چلا کے مزے کا خیل تھا نا افق اپنے خوکلے لفظوں سے ٹپکتی یاسیت کا اندازہ خود بھی نہیں تھا وہ درد کی انتہاؤں کو چھوٹے بھی مسکرہ رہی تھی چکی تھی تب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی تمہیں تارے انکبوت سے نفرت تھی نا دیکھو پھر ایک مکڑی نے تمہیں ڈنک مار دیا باری افق نے زوردار کہکہ لگاتے اس کی کمر کے گرد اپنی گرد مضبوط کی بھاری کا دل دھک دھک کر رہا تھا اس کی حرکتیں افق نہیں بھاری آج کچھ بھی نہیں ہمیشہ تم بولتے ہو نا آج میں بولوں گی تمہیں سننا پڑے گا افق نے ہاتھ کی پوچھتے سے اپنے خموش آنسو کو صاف کرتے بشاشت سے کہا افق پلیز باری چلو اس بازی کا کون کھلاری جیتا کون ہارا اس سوال کو پیچھے رکھتے ہیں لیکن میرے لیے تو اس گیم کے وینر تم ہو باری افق شاہ نے خود کو ہار کے تمہیں جیتا دیا صرف اتنا بتا دو ایسا کیوں کیا باری وہ جو خود پر مضبوطی کا حسار بنا کر ٹھہری تھی اور قسم کھائی تھی باری سے کوئی سوال نہیں کرے گی ایک دم ٹوٹتے ہوئے زمین پہ بکھ رہی تھی کیا صرف یہ سننے کے لیے کہ تم جیتے باری میں ہار گئی تمہیں لگا افق روئے گی تڑپے گی تم سے اپنی محبت کی بھیگ مانگتے گڑ گڑائے گی تو تم ناکام ہو گئے باری دیکھو افق شاہ is absolutely fine اس نے باری کی طرف وکٹری کا نشان بنا کے دکھاتے کہکہ لگا اگر تمہیں حقیقت پتہ چل ہی چکی ہے تو جان لو افق شاہ کہ عبدالباری نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں تھی باری نے ریت کی دیوار کو دھکا دیتے بلکل ہی زمین بوز کیا تھا جانتی ہوں اس کے لفظ سرگوشی کی انداز میں ہی لے افق کے کانوں میں ایک آواز گنجی تھی جتنا ہو سکے عبدالباری سے دور رہی ہے افق شاہ وہ ایسی آگ ہے جو آپ کا تشخص مٹا دے گی نفرت ہو جائے گی آپ کو جس پہ اس نے بھروسہ نہیں کیا تھا وہ جس شخص کو غلط سمجھتی رہی اس نے کہیں بار افق کو راہ راست پلانے کی کوشش کی تھی اور آج سچ سامنے آیا تو وہ اپنا سب کچھ ہار چکی تھی میں جانتا ہوں تمہیں تھپڑ ماننے کے بعد پروفیسر وجدان نے کہیں بار تم سے رابطے کی کوشش کی ہے باری کا اگلا انکشاف افق کو چانکا گیا تھا تو کیا وہ صحیح کہتے تھے کیا تعلق تھا ان کا باری سے اور کس طرح وہ اس کی حقیقت سے اگاہ تھے انگنت سوال تھے جو سر اٹھانے لگے لیکن اب ان سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہمیشہ وڑیرے کی بیٹی ہی ڈچ نہیں کرے گی کچھ تو ہمارا بھی حق کہنا ہے احساس کروانے کا کہ اپنے کسی قریبی کو تڑپتے دیکھنے کا درد کیا ہوتا ہے جانتی ہو وہ کون تھا میرا حمزاد میرا بھائی میرا باپ ہے وہ شخص اس نے زندگی کی ہر خوشی خود پہ حرام کر لی وہ ہنستا ہے وہ کھیلتا ہے مگر وہ جیتا نہیں ہے مرنا تو تمہیں بھی ہوگا تاکہ تمہارے گھر والے جان سکے کہ اپنے کسی عزیز کے مرنے پہ کتنا درد ہوتا ہے بے دریق صفاقیت لوٹاتا لبو لہجا وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس باری کو جانتی تھی شاید وہ تو اس کے اس روپ سے انجان ہی تھی اس نے ہمیشہ اپنی پرواہ کرتا محبت لوٹاتا باری دیکھا تھا جس دن سیدہ والی حویلی کے مقین باری سے تمہاری زندگی کی بھیک پانگنے ہیں اس دن زرمینہ شاہ کو ضرور بھیجنا اپاک شاہ کچھ قرض ہیں جو ان کو ہی لوٹانے ہیں باری نے انتہائی تمسخور سے کہتا وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تھا زرمینہ شاہ سے تمہارا کیا تعلق ہے باری اسے اپنی آواز خودی اجنبی لگ رہی تھی یہ سوال تم ان سے پوچھنا کسی کی چوکھڑ پہ لا باری چھوڑ جانے والے بچے سے ان کا کیا تعلق ہے جب جب وہ اپاک شاہ کو سستہ دیکھیں گی انہیں باری کی یاد آئے گی اپاک شاہ باری کے ٹوٹ کے بکھرے تھے وہیں اپاک شاہ تار انقبوت کا شکنجہ خود پہ سخت ہوتا محسوس کر رہی تھی محروم آؤ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرزتیں نہیں افلاق میں اپنا ادھار چکتا کر آیا ہوں مبارک بات نہیں دیں گے نیم تاریخی میں ڈوبے کمرے میں اُبھرتی باری کے آواز نے ریوالونگ چیر پہ جھولتے شخص کو ساکن کیا کیا مطلب کیا کر کے آئے ہو تم وہ شاہ کی آواز میں بولتے اس کے روبرو ہوئے وہی جو سیدہ زرمینہ شاہ نے آپ کے ساتھ کیا انہوں نے آپ کے چیرے کی مسکراہت چھینی میں نے اس کا کرز افق زادی سے لے کے پورے شاہ خاندان کی بنیادیں ہلا دی باری کے آواز سے جیت کا نشہ چلک رہا تھا وہیں سامنے موجود شخص کو لگا شاہد کہ وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا زر لبوں نے الکی سی جنبش کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا ہمزاد کہا ہی نہیں سمجھا بھی ہے محسوس بھی کیا ہے آپ کو کیا لگا آپ یہ سب چھپائے پھریں گے اور مجھے کبھی پتا نہیں چلے گا باری نے مسنو ہی غصہ دکھاتے کہا وہیں اس کے لبوں پہ کفر لگے تھے فیضی باری نے تڑپتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا مر گیا فیضان غوری باری وہ چوبیس سال پہلے تو نہیں مرا تھا لیکن آج تم نے مار دیا ایک بے قصور کو ناحق سزا دے کے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ فیضی نے زیادتی ہوتے اس کے گربان سے پکڑا وہ اس کا اتنا شدید ریاکشن دیکھتے حقہ بکہ بیٹھا تھا زرمینہ شاہ نے اچھا نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ وہ کون ہوتی آپ کے جذبات سے کھیلنے والی اگر محبت نبھا نہیں سکتی تو تو کیوں آپ کو اس مقام تک لائی جہاں سے واپس آنا بھول گئے تھے آپ باری نے اپنا گربان چھڑاتے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے شکنجے میں لیا تم کچھ نہیں جانتے بکواس بند کرو اپنی بھلا جس کو دل کے من مندر میں انچے سنگھاسن بٹھا کے وہ سالوں سے پوجھ رہتے اس کی شان میں گستاخیوں سے کہاں گبارہ تھی معافی مانگو گے تم افق سے چلو ابھی جنونی انداز میں کہتے ہیں انہوں نے باری کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح کھڑا بھی ہو گیا تھا پر ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ناظر خیالات کو پیش کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں افق سے معافی مانگ لیتا ہوں لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیں سرمینہ شاہ کا کیا تعلق ہے فیضان ہواری سے اور عبدالباری کا تعلق ان دونوں سے کس لیے چھپایا آپ نے کیا میں آپ کے کسی گناہ کا انجام ہوں اس لیے انتہائی بے واقع سے کہتے وہ ان کے سامنے تن کے کھڑا ہوا تھا باری ایک زوردار تماشے کے ساتھ فیضان نے اس کے چودہ طبق روشن کیے وہ گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا کیا بکواس ہے یہ کس نے بکواس کی یہ سب تم سے وہ حلق کے بل چلائے تھے جہاں ان کے گلے میں خراش پڑی تھی اور وہ بری طرح کھانسنے لگے تھے وہ سچ جو آپ کی ڈائری کی زینت بنا ہوا ہے وہ تصویر جسے آج بھی آپ اپنی ڈائری کے پہلے ورک میں سجائے پھرتے ہیں کیوں کس لیے نفرت نہیں کرتے آپ اس عورت سے بتائیے مجھے باری حضیاتی انداز میں چلایا تھا فیضان نے بساکتا کرسے کے پوشت کو تھاما باری ان کے لبوں سے ہی لفظ سرسر آتا ہوا ادا ہوا تھا نفرت ہے مجھے اس نام سے جسے آپ نے اس عورت کی پسند پہ دیا یہ نام جسے میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں مت کرو اس سے اتنی نفرت باری فیضان نے ارتجائی انداز میں کہا تھا کیوں وہ عورت جو اپنے مفاد کے لیے مجھے یوں لا وارث چھوڑ گئے دوسرے لوگوں کی شناک سے میں جانا جاتا رہا جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے شرمنگی کا باعث ہے جس اولاد کو آپ دونوں نام دینے سے انکاری ہیں یہ معاشرہ کیا کہتا ہے بھلا اسے ہاں نجائز جو صرف آپ دونوں کے کسی کمزور لمحے کی نشانی ہے اسے یہ دنیا نجائز ہی بولتی ہے اور ہوں میں گناہ آپ لوگوں کا وہ روتوے زمین پہ بیٹھا تھا فیضان نے شکست خوردہ نظر اس ٹوٹے ہوئے باری پہ ڈالے جس کی مکمل شناکت اور ذات کا غرور برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بھابی اور بھائی کی گود میں ڈال دیا تھا لیکن ان کی تمام طرح کوشش کے باوجود ان کا باری ادورہ تھا ایک ادورہ سچ کے ساتھ اس کی ذات منتشر نظر آ رہی تھی کب سے وہ یہ سب جانتا تھا فیضان حرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے پاک بیبی مسجد کے چوکھٹ والے سائل کا سنا انتقال ہو گیا ہے وہ ابھی اپنے حجرے سے باہر آئی تھی جب مائی میرہ کی آواز سنی جب مینہ پوپو سے کچھ کہہ رہی تھی نہیں مائی میرہ ایسے نہ بول تجھے کسی نے جھوٹ بولا ہوگا دروازے کی باری کو مضبوطی سے پکڑتے بولی مرشد سائی نے بتایا ہے بیبی میں کیوں ایک اللہ والے پہ جھوٹ بولوں گی سرمینہ کے ترش آواز پہ اس نے گھگیائی ہوئی آواز میں صفائی دی کیا ہوا مائی میرہ کون مر گیا ہے اس نے بے حال ہوتی مینہ پوپو کو دیکھا تو انہیں سنبھالنے آ گیا یہاں جو آتا ہے وہ مر جاتا افق وہ بھی مر گیا سرمینہ زیادتی ہوتی چلائی سفید چادر ان کے سر سے سرکی تھی جہاں وقت کی پرشائی چاندی بن کے ان کے والوں سے تانک جھانگ کرنے لگی کون مینہ پوپو کون مر گیا کیا کوئی عزیز تھا اس نے مضبوطی سے ان کے کندے تھامے گویا حواسوں کی دنیا میں رکھنا چاہا باری میرا بیٹا افق وہ مر گیا مار دیا اسے شاید میں نے وہ مجھ سے خفا تھا افق نہیں شاید وہ خود سے خفا تھا روٹ گیا وہ درزرمینہ کے لبوں سے ازاد ہوتے الفاظ نے اسے پوری ہستی سے لائے تھا باری مر گیا افق کے لبوں سے بھی لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہے تھے تو تمہاری بددعا لگ گئی نا افق میں میں نے کہا تھا اسے بددعا نہ دے نا مر گیا میرا باری افق تم نے اس کے بچے کو مار دیا اب اسے بھی مار دیا کو بھی کرتے خود کو زودو کوب کرنے لگی تھی بھائی میرا حیرانی سے پاک بیبیوں کی زنگی کا یہ پہلو دیکھ رہی تھی سرمینہ کا بیٹا افق کی بددعا وہ کڑیوں سے کڑی ملانے لگی تھی مگر اس کے ہاتھ کوئی سرہ نہیں لگ رہا تھا میں نے اسے بددعا نہیں دی مینہ پوپو ہم دونوں کو تو آہ لگ گئی محبت اپنے ساتھ کھلنے والوں کو ماف نہیں کرتی اس نے ہمیں بھی ماف نہیں کیا محبت کی بددعا لے ڈوبیہ میں افق دو زانوں ان کے سامنے بیٹھتے اپنی صفائی دینے لگی تھی اس نے آپ کی افق کو توڑ دیا محبت بھلا اسے کہاں بخشتی وہ اپنے گناہگاروں کو نہیں بخشتی وہ زور سے ہنسی تھی جہاں ویلی کی خموشی میں اس کی ہنسی گنجتی واپس اسی تک لوٹ آئی تھی تاک پہ بیٹھا ایک پریندہ شاید پیاس کی شدت میں ان کے پاؤں سے قریب گرا تھا لیکن کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوا باری اسے ہوش میں آتا دیکھ فیضان اس کی طرف بڑے تھے اس نے مندی مندی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا وہ سہراب ہی تھی ایسی دیوی جسے مندروں کی گھنٹی بجا کے پوجا جا رہا ہے میرے خوابوں کی حقیقت سے اگاہ تھے نا آپ پھر مجھے کیوں نہیں بتایا فیضی میں نے کہا تھا نا مجھے میری منظر تک رسائی سے روکنے والے آپ ہو کیوں چھپایا سچ کیوں وہ اجیانی کیفیت میں مبتلا تھا اس کے سوال ہمیشہ کی طرح بہت کڑے تھے میں گناہگار ہوں ایک بار تو حقیقت بتائی ہوتی میں لوٹ آتا فیضان یک ٹک اسے دیکھ رہتے جو اسے مخاطب کرتا خود سے باتیں کرنے لگا تھا باری ایک موقع تو دیا ہوتا ایک بار تو یقین کیا ہوتا وہ غلط نہیں ہے فیضان نے ذہنی استراب سے نکالنے کے لئے ڈرگز کا استعمال شروع کر دیا تھا جو اس کے نروی سسٹم کو بری طرح متاثر کر چکی تھی کیوں پہن لیا یہ روایتوں کا چولہ آپ نے روتے ہوئے زرمینہ پوپو کے قدموں میں بیٹھی تھی افق شاہ جب سے گھر آئی تھی انہیں انگنت سوالوں کے بلندے میں تول رہی تھی کوئی بھی خوشی سے ایسی زنگی نہیں اپناتا افق زرمینہ شاہ نے جان چھڑانے والے انداز اپنایا تھا مت بھولئے اگر افق شاہ ٹوٹی ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں باری کی نفرت کی وجہ آپ ہیں بتائیے مجھے کیوں کرتا ہے وہ آپ سے اتنی نفرت افق کو آج اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا زرمینہ شاہ نے ایک بے بس نگاہ افق پہ ڈالی زرمینہ شاہ جو سلجوگ شاہ اور سکلین شاہ کی اکلوتی بہن ہے ہاتھ کا چھالا بنا کے جسے پالا گیا آخر کیا ایسا ہوا جو وہ ایک پہیلی بن گئی جانتی ہیں کیا کہتا ہے وہ آپ کو ایک مکڑی مکڑی جو دھوکے واز ہے جو اپنا گھر خراب کر دیتی ہے میری مینہ پوپو تو ایسی نہیں ہے بتائیے مجھے میں زر زر کہتا تھا مجھے وہ زرمینہ افق کی بات کارتے کسی خواب کسی کیفیت میں اسے اپنی رودات سنانی چاہیے کون افق نے سوالیاں نظروں سننے دیکھا فیضی جانتی ہو وہ مجھے اپنا ذر سمجھتا تھا اپنا اکلوتا قیمتی سرمایا اس کے پاس میرے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن وہ روایات کی پاسداری چاہتا تھا پر ہار گیا آخر ایک دن زرمینہ شاہ سے الفت اسے یہاں کھینچ لائی تھی ٹھیک اسی دن جب زرمینہ شاہ پہ روایتوں کا چولہ پہننے لگی تھی سرمینہ سانس لینے کو روکی تھی وہیں افق کے سانسوں کی رفتار بڑی کچھ انہونے انکشاف اسے وہم میں ڈالنے لگے تھے میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا جو صرف آپ کے ایک طرح ہی سوچ ہے اور کچھ نہیں کافی دیر چپ رہنے کے بعد تیزان نے سفیل لباس سے نظر چلاتے بڑی بی بی کو مخاطب کیا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی برسوں سے چلی آری اس روایت کے خلاف جانے والوں کے انجام سے شاید تم انجان ہو لیکن مینہ نہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ سرمینہ شاہ کی ماں نے فیزان کی باتوں کا جواب دیتے اس سے باہر کا راستہ دکھایا پلیز زر تم اپنے لئے سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی فیزان نے بڑی بی بی کو مکمل اگنور کرتے سرمینہ شاہ کے سامنے آتے کہا فیضی آپ پلیز یہاں سے جائیے امہ صحیح صحیح کہہ رہی ہیں پلیز سرمینہ شاہ نے بجائے اس کی بات سمجھنے کے وہاں سے جانے کا مشورہ دیا تھا نہیں کبھی بھی نہیں میں تمہیں اس فرسودہ رسم کے بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا فیزان اپنے موقف پہ قائم تھا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اپنے انجام کے لئے تیار رہنا بڑی بی بیو سے وان کر رہی تھی سرمینہ شاہ نے اپنے سر سے ڈبٹا اتارے فیزان کے قدموں میں رکھتے اسے وہاں سے جانے کی ارتجا کے کتنی دیر وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دل کے مقین ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہی تھی آپ کو ہماری پاکیزہ محبت کا واسطہ فیزان یہاں سے چلے جائیے بڑی بی بی نے تنفر بھری نظروں سے یہ منظر دیکھتے رخ موڑ لیا تھا وہ شکست خوردہ سا وہاں سے نکل آیا تھا بیرونی دروازے سے نکلتے وہ وہاں سے نکل رہا تھا جب راستے میں ایک عورت آٹھہری تھی تم اسے یہاں سے لے جاؤ وہ یہاں رہنے کے لئے نہیں بنی سفیل لباس ہوڑے وہ عورت مضبوط آباز میں بولی تھی فیزان نے الجی نظروں سے سے دیکھا آپ کون اسے زرمینہ سے ملن کی آس جگی تو فوراں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہا زرمینہ زرمینہ ہی سمجھ لو مجھے سویلی کے چپے چپے پہ تمہیں زرمینہ کا روپ دھارے عورت ملے گی اس لئے اسے لے جاؤ ازاد کروالو اسے ان غلام گردشوں سے آنکھوں سے آنسو پسرتے جنیوں زیادہ چہرے پہ پھیلے تھے وہ دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا وہ نہیں جائے گی فیزان شرمنگی سے اعتراف کیا بچی ہے نا نہیں جانتی ان مہقدوں میں پہاڑ جیسی زنگی بینا کسی امنگ کے جینا کتنا دشوار ہے اب کے لہجہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن کچھ دیر میں اس کا نکاح ہے شاید قرآن کے سا جب اس گھر میں سکلین شا سلجوک شا کے بچوں کی کلکاریاں گنجیں گی اسے اپنے اندر ایک احساس محرومی ہوگی جب ان کی بیمیاں سج دھج کے شہروں کی نظروں کا اخراج وصول کریں گی چاہے جانے کی تشنگی بڑھے گی ایسے میں ہندیری راتوں میں کسی اپنا سہارا بنائے گی روشنی کی اس کتاب میں خیر و برکت ہے ایمان ہے زن کے گزارنے کی راہ لیکن ایک عورت ذات کہیں محرومیوں کا ازالہ نہیں فیضان نے ان کی بات کی گہرائی کو سمجھتے اسپات میں سر علایا تھا لیکن کچھ دیر کو یہیں رک جاؤ وہ آ جائے گی فیضان ان کے اس احتمات پر حیران سا رکا تھا کچھ دیر وہ اسے لئے اپنے حجرے کی طرح بڑی تھے یہاں عمر حسیدہ پاک بیبیوں کو ازادی مل جاتی ہے بیٹا کوئی ان ہڈیوں کے لئے بھلا کیوں آئے گا فیضان کے دل میں واقعی کہیں خدشے سر اٹھانے لگے تھے لیکن ٹھیک پندرہ منٹ پار زرمینہ شاہ ان کے پاس تھی پھو پھو بابا سا ہی ہمیں کبھی ماف نہیں کریں گے وہ روتے وہ ان کے گلے سے لگی تھی اور شاید خدا مجھے کبھی ماف نہ کرے ظالموں کا ساتھ دینے پہ حلیم لیجے میں کہتے انہوں نے زرمینہ کو گلے لگایا تھا اگلے چند گھنٹوں میں وہ فیضان کے ساتھ سیدہ والی حویلی اور گاؤں کی حدود سے باہر آ چکے تھے نکاح کی کیا رسمتی کہیں سالوں سے بیٹیوں کو ان کی جائداد کے حق سے محروم رکھنے کا بہانہ تھا ڈر تھا کہیں بہن بیٹیوں کی نسل میں سے کوئی اتنا جانبدار نہ آ جائے جو کبھی ان کی برابری کرتے جائداد کا حق دار بننے کی کوشش کرے نکلنا چاہا پھر انہوں نے آپ کو چھوڑا کیوں افقی آواز سر تھی انہوں نے نہیں میں نے چھوڑا تھا زرمینہ نے آنکھیں میچ دے کتنی دیر اس قرب کو محسوس کرنا چاہا جن کے غلط فیصلے نے باری کا تشخص بگار دیا تھا رسم کے مطابق گھر کی خواتین زرمینہ کے کمرے ایک طرح بڑی تھی بگر خالی کمرہ ان کا موت چڑھا رہا تھا سیدہ والی حویلی قیامت کا منظر پیش کرنے لگی تھی جب سلجوک شاہ کو مخبری ملی زرمینہ شاہ کے بھاگنے میں پوپو امہ کا ہاتھ تھا بینہ کسی عمر کے لیاز اس نے پوپو امہ پہ لاتو گھنسوں کی بارش کر دی تھی کتنے دن انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا کہیں دن قید کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بلاخر انہیں اس بے رنگ زنگی سے چھٹکارہ حاصل ہو گیا تھا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے اپنی منزل حاصل کر رہی لی ہے کچھ دیر پہلے ہی فیزان کے دوستوں کے مجودکی میں اس کے فلیٹ پہ اس کا نکاح ہوا تھا جہاں زرمینہ شاہ زرمینہ فیزان بن کے ان کے پہلوں میں بیٹھی تھی نزانی حویلی میں کیا توفان برپا ہوگا زرمینہ کے لہجے میں اداسی چاہی تھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا زرمینہ اور اب تو تم اس پذول رسم سے بھی محفوظ ہو فیزان نے اس کا ہاتھ تھامے ہلکا سا دبایا تھا زرمینہ چونگتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی کچھ دیر پہلے ہوئے نکاح کی رسم اپنی جزیات سمیت سامنے آٹھاری تھی اس نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا تھا مجھ سے وعدہ کرو زر حالات جیسے بھی کٹھن ہو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤگی فیزان اس کے ہتھیلی کی پشت پہ لب رکھتے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا زرمینہ نے کچھ ججگتے اس کا ہاتھ تھام لیا اب تو ساری کشتیاں جلا دیئیں شرمائے لہجے میں گویا اس نے فیزان کے خچوں کو دور کرنا چاہا تھا بس مجھے یہی حوصلہ چاہیے زر اب جو کچھ بھی ہوں میں ہوں فیزان اس کے طرف جھکتے کہا آنے والے دنوں کی کہیں خوشگوار ساتھوں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا دن ہفتہ اور پھر چھ مہینوں میں گزرے وہ فیزان کے ہمراہ اپنی زنگی کو مکمل طور پر جی رہی تھی جب ڈاکٹرز نے اسے دوسرے جی سے ہونے کی نوید سنائیں فیزان پر خوش خبری سنتے اتنا خوش تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے زمین پر پیر نہ رکھ رہے دے لیکن زرمینہ کے اندر مسلسل خموشی اور اداسی کڑے رہا تھا تم خوش نہیں ہو زر فیزان نے بوجل انداز میں پوچھا جہاں زرمینہ کے مسلسل خموشی اسے کوئی مجرم ثابت کر رہی تھی ہمارا بچہ رشتوں کے معاملے میں کیا ہمیشہ محروم رہے گا گھٹنوں پہ چہرہ ٹکائے اس نے فیزان سے سوال کیا نہیں بلکل بھی نہیں زر دیکھنا امی جلد ہی مان جائیں گے زر ہمارا بچہ ہمارے رشتے لوٹا دے گا میں کم حمد نہیں ہو بس ایک درسہ ہے کہیں تمہارے گھر والوں کے بعد میرے گھر والے بھی مخالفت کرتے ہمیں کسی مشکل کا شکار نہ کر دیں میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور اب تو بالکل بھی نہیں فیزان اس کے سر پر بوسا دیتے نہ جانے خود کو تسلی دی تھی یا اسے دن سبق روی سے گزر رہے تھے دونوں ہی اپنے گھروں سے دور اپنی کبھی اداس تو کبھی خوش زندگی انجوائے کر رہے تھے جب ان کے لیے پہلی ازمائش کھڑی ہوئی روٹین کے چیک اپ کے مطابق وہ اسے ہسپیٹر لائے تھا ڈاکٹر سے فارغ ہوتے اسے کوریڈور میں بٹھائے وہ میڈیسن لینے گیا تھا جب ہسپیٹر میں ایک زخموں سے چور شخص لائے گیا بقت کے ہزارویں علمے میں اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا وہ دوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچی دھڑکتے دل سے دوبارہ زخموں سے چور شخص کو دیکھا یہ کہ کیا ہوا ہے انہیں کسی کھائی سے آواز آئی تھی لاواری سنیش پڑی تھی روڈ پہ کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا تھا کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سنا ہے ام الخبائز کے نشے میں دھد تھا مختلف لوگوں کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ پہ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما سید سلجوگ شاہ جب زمین پہ بھی چلتا تھا تو اس کے کروپر سے زمین کام پڑتی جو ایک لاواری سنیش کی طرح سامنے تھا کتنی دیر لگی تھی اسے اپنے حواس مجتمع کرنے میں فیضان بہا آیا تو اس کا یوں لٹا پٹا انداز دیکھتے گھبرا سا گیا تھا جو سامنے مجود میت کے پاؤں پاس ٹھہری تھی کیا ہوا زر کسی انہونی کے تحت اس نے زرمینہ کے کندوں پہ ہاتھ رکھا اتنے اجنبیوں میں ایک آشنا کی شکل دیکھتے وہ ٹوٹ کے بکھری تھی فیضی سلجوگ بھائی بڑی مشکل سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے اس کے انکشاپ پہ فیضان نے ایک غبرائی ہوئی نگاہ مہیت بنے اس شخص پہ ڈالی زر لاوارس کہہ رہے ہیں یہ میں میرے بھائی کو فیضی انہیں بتاؤ یہ کون ہے جس کے پیچھے ایک دنیا چلتی وہ لاوارس نہیں ہے وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اسکیوز می کیا آپ انہیں جانتے ہیں ڈاکٹر نے زرمینہ کی جذباتیات دیکھتے کہا تھا فیضان کا سر مکان کی انداز میں ہیلا ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا وہ زرمینہ کو ایک سائٹ پہ بٹھاتے اندر کی طرح بڑھ گیا تھا دیکھئے یہ لاوارس لاش روڈ سے ملی اور لوگ یہاں لے آئے بظاہر ایکسیڈنٹ نظر آنے والی یہ موت قتل کی بھی سازش ہو سکتی آپ ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دے یا ہمیں کانٹیکٹ نمبر دے دے ہم رابطہ کر لے دیتے ڈاکٹر نے انکشاپ پہ اس کا دل بوجھل ہوا تھا بامشکل زرمینہ سے نمبر لیتے اس نے سیدہ والی حویلی کال ملائی تھی حویلی والے زرمینہ کو یہاں دیکھتے حران ہوئے تھے لیکن سکلین شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے گھر چلنے کا کہا تھا غم سے نرحال زرمینہ کو دیکھتے فیضی نے بھی چپ اختیار کر لی اپنا اور ہمارے بچے کا خیار اکھ نظر فیضان نے ایک فاصلے پہ رہتے اسے کلام کیا سکلین شاہ کی کارڈدار نگاہیں اسے زمین میں گا رہی تھی لیکن فیضان کو زرمینہ کا یوں جانے کا فیصلہ کہیں خدشات میں بھی مبتلا کر رہا تھا بھاری کیا ہوا بیٹا اتنا پریشان کیوں وہ الماس نے اسے دو دن سے کمرے میں بند دیکھتے بلاخر اسے پوچھ لیا میں ٹھیک ہوں ممہ بھاری نے لارڈ سے کہتے ان کی گود میں سر رکھا تھا کچھ تو ہے جو میرا بیٹا مجھ سے چھپا رہا ہے اور فیضی کو دیکھو وہ بھی گم ہے اس لڑکے کا مجھے نہیں پتا چلتا کبھی کہاں تو کبھی کہاں تمہاری کوئی بات ہوئی اس سے الماس نے ایک ساتھ ان دونوں کی کلاس لی میں ہمیں ایک بات پوچھوں بھاری نے الماس کا ہاتھ تھامے بے چانی سے کہا تھا ارے میری بیٹے کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی مجھ سے کچھ پوچھنے کی الماس نے اس کے ماتے پہ تھپڑ مارتے آنکھیں دکھائے میں کس جیسا ہوں زرمینہ شاہ جیسا یا فیضی جیسا بھاری کے الفاظ نے ان سے بات کرنے کی قوت چھین لی تھی کتنی دیر وہ حقہ بقہ اسے دیکھتی رہی بتائیے نا ممہ بھاری کے آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبانے لگی تھی بھاری کس نے کہا تم سے تو تم میرے بیٹے ہو مجھ جیسے ہو کتنی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی میں سب جانتا ہوں ممہ بھاری کے ان کے شاپ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے کچھ حقیقتیں جان لیوہ ثابت ہوتی الماز کو بھی یہی لگ رہا تھا جیسے ان کا جسم بھی جان ہو رہا تھا فیضی نہیں وہ بہت بزدل ہے سچائیوں سے چپ کے کتابوں کے دنیا میں رہنے کا ناٹک کرنے والے جانتی ہے ممہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے لیکن مجھے ان دونوں سے بے انتہا نفرت ہے جب مجھے کسی گناہ کی طرح چھپا رہے ہیں بھاری نے بے بسی سے کہتے ہیں الماز کے ہاتھ چو میں جیسے فیضان اور زرمینہ سے نفرت کرنا اس کے بس میں نہ ہو نہیں بھاری ایسے مت کہو تم بہت انمولو تمہاری ممہ بہت پاکیزہ ہیں الماز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بھاری انہیں ازمار آ رہا تھا یہ واقعی وہ حقیقتوں سے آشنا ہے جو بچہ میرے خواب میں آتا ہے وہ میں ہوں نا لہ بھاریس بھاری نے درد سہتے مزید بولا الماز کو لگ رہا تھا وہ صرف بولنا چاہتا ہے سننا نہیں کیسی فضول باتیں کر رہے ہو بھاری اگلے ہفتے شادی اور یہاں تم نے فضول باتیں لے رکھی ہیں خود پہ چلو اٹھو شاباش پریش ہو جاؤ میں آج اپنے بچے کا فیورٹ ناشتہ بنانے لگی ہوں اور آپ حوپوں سے کہیے وہ بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کو نامنصوب کریں جس کی ذات بے نشان ہے باری نے ان کے ہاتھ تھامے انہیں ایک اور جھٹکا دیا تھا با ایک اور دکھ شاید آپ کا باری سہل نہیں کر سکے گا ان آنکھوں کی برانی الماز کو ترپانے لگی تھی میں یہ شادی نہیں کر سکتا ممہ ریلی سوری اس کی آنکھوں سے بے نام آنسو گرا تھا الماز کی ذات مسلسل نئے نئے انکشافات کی زد میں آتیل ہچار سی ٹھہری تھی فیزان کا بھی کوئی اتا پتا نہیں تھا اور باری کا صاف انکار گھر میں انتشار پیدا کر گیا تھا ان آیا سمیت سب نے کوشش کر لی تھی اس سے سمجھانے کی لیکن اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی اگر آپ لوگ مجھے فورس کریں گے میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا باری کے برداشت کا پیوانہ لبریز ہو گیا تھا وہ چیختے ہوئے ہر چیز تحس نحس کر دینے کے در پہ تھا اس کی اتنے دنوں کی خموشی واقعی بہت بڑا توفان لارہی تھی ارے جاؤ جاؤ میان ہمیں بھی کوئی شوق نہیں یوں ٹٹ پنجیے کے ہاتھ اپنی بیٹی دینے کا جس کی ماں کا تو آج تک پتہ نہیں چل سکا نجانے فیضی نے کن گلیوں میں موں کالا کیا تھا جو تم جیسی اولاد پیدا ہوتے ہی اگلی دروازے پہ پھینگ گئی فپو کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں چوبے تھے آپا کیا کہہ رہی ہیں آپ خدارہ چوب ہو جائیے الماس نے انہیں چوب کروانا چاہا جبکہ باری اپنی ذات کے پرخشے ہوا میں مہلک ہوتے دیکھ رہا تھا ارے کہہ کی چوب یہ لور لور اس لڑکی کو کیا نام ہے ہاں افق اس کے ساتھ مو کالا کرتا پھر رہا تھا پل پل کی خبر تھی پھر بھی ہم نے انیزے کی زید اور بھائی صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی وہ سر جکا اپنی ذات سے منصوب کس سے سن رہا تھا ماما پلیز انیزے کی طرف پڑھنے والی باری کی کٹیلی نگاہ شرم سے پانی کر گئی جو دوست ہو کے اس کے رازوں کی پردہ دار نہیں کر سکی تھی تم بھی سن لو اب اگر اس لڑکے کی حمایت میں بولی تو بیٹی کو گھر بٹھاؤں گی انایا نے حیرانی سن کے الفاظ سنے اس منجدہار میں فنسی الماس نے بے بس نگاہ باری پر ڈالی جن کا فیصلہ پورے گھر میں بھونچال آیا تھا آپ لوگوں کی دنیا آپ کو مبارک ہو باری الماس نے آگے بڑھتے سے روپنا چاہا آہاں نو ماما نوٹس آل اوور کہانی ختم ارے اس کہانی کے راجہ رانی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے خوش ہیں کیا شہزادہ کا کیا ہاں شہزادہ عبدالباری آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک لے پالک بیٹے کے لیے اتنا کچھ کیا اور مجھے دیکھو میں نے کیا کیا اس نے بہکے انداز میں اپنی طرف ہاتھ کیا تھا الماس کو لگ رہا تھا وہ ابھی گر جائے گا انائیہ نے آگے بڑھتے اسے تھامنا چاہا تھا لیکن اس کے قریب سے اڑتی عمل خوائز کی باس نے انائیہ کو جھٹکا دیا تھا باری تم نے ڈرنگ کی ہے اس نے باری کا وازو جھکڑ اسے جھنجوڑا تھا نہیں میں کیوں کروں گا ڈرنگ باری نے سرخ ڈوروں سے باری پلکے اٹھائی جہاں اس کے سرخ خون چلکاتی نگاہیں دیکھتے ہیں ہمارا باری تو ایسا نہیں تھا آج پہلی بار اس نے باری پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور خود ہی اپنا ہاتھ تھا ہمیں رو پڑی باری آپ کا تھا کب وہ تو اپنا بھی نہیں ہو سکا افق کا نہیں ہو سکا کسی کا نہیں ہو سکا ہا ہا غائب دماغی سے کہتے وہ زمین پہ بیٹھا تھا لو ہو گیا ثابت بدی کا انجام یہی ہوتا ہے پھپنی تنفر سے کہتے وہاں سے جانے کے لیے پرتولے انیزے سے لگا بھنٹی کرتا ہوا اچھا لگتا تھا یہ باری تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا سلجوک شاہ کے سوئم کے بعد اسے فیزان کو کال کرنے کا خیال آیا تھا سلسل بے آرامی کی وجہ سے اس کو اپنی طبیعت مزید گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ فون کی طرف بڑھ رہی تھی جب راستے میں سکلین شاہ سے سامنا ہو گیا جوان جہاں بھائی کی موت کے غم سے نڈال شاید وہ اس حویلی کی مکینوں کو فرموش کر چکی تھی میرے ساتھ آؤ ایک جملے میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے وہ اسے اپنے ہی پیچھے آنے کا کہتے آگے بڑھ گئے وہ خموشی سے سر جھکا ہے دڑکتے دل سے اس کے پیچھے پوپی ماں کے ہجرے میں داخل ہوئی تھی جو خالی ویران تھا زرمینہ ایک دم چونکی اسے تو خیال ہی نہیں تھا ان تین دنوں میں اس نے پوپی ماں کو نہیں دیکھا تھا حرانی ہو رہی ہوگی اس ہجرے کو خالی دیکھتے سکلین شاہ نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتے گا زرمینہ نے اس بات میں سرے لیا لادلی بہن تھی بابا سائی کی بڑی چاہ سپالہ تھا بابا سائی کہتے ہیں مو کا نوالہ نکال کے بھی کھلا دیتے تھے اکلوتی تھی نا بھائیوں کا دل سکلین شاہ نے بڑے نپے تلے انداز میں بات کا آغاز کیا معلوم ہوگا تمہیں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا نا میں ابکہ انہوں نے اپنا رخ زرمینہ کی جانب کیا تھا وہ نظرے جھکائے زمین پہ بچھے بیش قیمتی کارپٹ کو دیکھ رہی تھی جی اگدم گلے میں کچھ اٹکا تھا بامشکل جواب دینے کے لیے سر اٹھا بہت وفادار تھی مرہومہ اپنے بھائی مطلب ہمارے بابا سائی کی سکلین شاہ نے زرمینہ کی طرف قدم بڑھاتے کہانی سنانا چاری رکھی زرمینہ نے ان کے بڑھتے قدموں کو اپنی طرف اٹھتے دیکھ منتشر ہوتے ہواسوں کو بامشکل جکچہ کیا خوف کی لہر سنسنی بن کے پورے جسم میں دوڑے تھی بلکل ہماری مینے کی طرح تمہیں یاد ہے مینہ سلجوک شاہ اور میں کتنا لڑتے تھے کہ مینہ کا گھوڑا میں بنوں گا اور وہ کہتا تھا میں بنوں گا اسے شانے سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا زرمینہ کی آنکھیں دہشت سے ٹپکنے لگی تھی یاد ہے نا کتنا پیار کرتے تھے تمہارے بھائی تم سے آپ کے سوال ڈیریکٹ اس کے آنکھوں میں دیکھتے کیا گیا تھا زرمینہ نے جلدی جلدی سر اسبات ملائے پھر تم کیوں وفادار نہیں بنی بھائیوں کی سوال در سوال زرمینہ کو نڈھال کرنے لگے تھے بھائی اس نے بولنا چاہا تھا لیکن سکلین شاہ کے بھاری آتوں نے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا زرمینہ شاہ کی سانس اکھڑنے لگی تھی موت کے خوف سے پھیلتی آنکھوں کا منظر سکلین شاہ نے با خوبی دیکھا تھا بتاؤ زرمینہ شاہ کہاں کمی تھی جو تم غدار نکلی اب کے سکلین شاہ کی آواز میں وہی شاہوں والا مقصود کرو پر چھلک رہا تھا غداروں کی سزا پتا ہے نا کیا ہوتی ہے دیکھو پھوپھو اما وفادار ہے یہاں دیکھو یہاں انچے سنگھاسن پہ بیٹھتی تھی لیکن ایک غفلہ تیک غلطی دیکھو وہاں مناروں کے نیچے لے گئی منوں مٹی تلے زرمینہ نے خود کو اس کی گرد سے نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ رکھتے اٹھانا چاہا مگر وہ کمزور جان سرہ سی مضامت سے تھک گئی ایک غیر مرد کی محبت تمہارے لیے اتنی لازم و ملزوم ہو گئی کہ تمہیں اس حویلی کی روایات توڑنی پڑی یہ نشست جسے تم خالی دیکھ رہی ہو یہ تمہاری امانت تھی جسے تم نے دنیاوی عیش و عشرت کے لیے چھوڑ دیا زرمینہ شاہ ایک جھٹکے سپنے گریفت سے ازاد کیا تھا اکسیجن کی بہار لی ہوئی تو وہ بوری طرح خانسنے لگی تھی ماف کر دے مجھے اس نے روتے ہوئے بھائی کے قدموں میں سر رکھا جسے ٹھوک کر مارتے پیچھے کیا گیا تھا مافی اس خدا سے مانگو جس کے احکامات کے منافی کرتے گناہی کبیرہ کی مرتقی بھوئی ہو تم سکلین شاہ نے نیچے جھکتے اسے شانوں سے پکڑے کھڑا کیا ازالہ ممکن بھی ہے زرمینہ شاہ اگر تم چاہو سکلین شاہ کے چہرے پہ پھیلی مبہم مسکراہت زرمینہ کے کنپٹی میں درد کرنے لگی تھی اس نے ان شاہوں کی وحشت کے کہیں منظر دیکھے تھے واپسی کے راستے اس حویلی میں قدم رکھتے تم نے خود پہ بند کر دیا لیکن اپنی زنگی کی خواہش ہے تو اس نشست کو اپنا لو سکلین شاہ نے اسے موت کا پروانہ تھمایا تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی میں نہیں اتنی گنجائش مل رہی ہے کافی نہیں ہے کیا یا پھر اپنے ساتھ ساتھ اس لڑکے کی بھی موت چاہ رہی ہو جسے اس گدی کے بدلے ہم بکشنے کا سوچ رہے ہیں سکلین شاہ نے گویا اس کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا تھا زرمینہ شاہ کے پاس اور کوئی چارہ بچا ہی نہیں تھا موت کے دائرے میں وہ خود چلی آئی تھی اور فیضان کو بچانے کیلئے اس نے اپنی قربانی دے دی تھی سکلین شاہ کو مو کی کھانی اس وقت پڑی جب ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ اس سٹیج پہ بچا اوارڈ کرے گی تو اس کے بچنے کی امید بھی نہیں بچتی وقتی مسہلتوں میں جکڑے سیدہ والی حویلی کے مکینوں کو زرمینہ شاہ کی اولاد دنیا میں لانی ہی پڑی تھی جسے کسی گناہ کی طرح چھپائے پاک بی بی کی بہانہ کا عذر کرتے کسی مہینوں شہر والے گھر میں چھپانے کے بعد ایک روز فیضان کی دہلیز پہ چھوڑ دیا گیا تھا جب یہ خط اور ہمارا بچہ آپ کو ملے گا اس وقت تک میں ایک عام انسانوں کی زنگی سے کہیں میر دور آ چکی ہوں گی حویلی کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے یہ گھونٹ پینا پڑھ رہا ہے جو زنگی میں نے اصل مائنوں میں جی ہے وہ آپ کے سنگ تھی ہو سکے تو میرے بچے سے اپنے ماں کے اس تاریخ پہلو کو چھپا لیجئے گا میں نہیں چاہتی وقت کی دور ہمارے بچے کو اس کی ماں کی چاہ میں ان غلام گردشوں تک لائیں ہمارے خوابوں کے شہزادے کا نام جو ہم نے سوچا تھا وہیں ہوگا عبدالباری پاکیزگی کا شہزادہ برکت والا باری فیضان کو جب دلیز پہ ملے بچے کے ساتھ یہ مقتصر خط ملا کتنی ساتھیں وہ حیران سا کھڑا تھا جہاں اس نے زرمینہ شاہ کے ملن کی امید کھوئی تھی وہیں اپنے بچے کی آس پہ چھوڑ دی تھی گھر میں ایک توفان کھڑا تھا کون ہے یہ ہزار بار کہہ چکا ہوں میرا بیٹا ہے یہ فیضان نے جنجلاتے ہوئے کہا تھا کون ہے اس کی ماں کسی بھی حرافہ کی اولاد کو ہم اپنا مان لیں گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بول ہے میاں ان کی ماں نے ایک نظر دو ماں کے نو ملود بچے کو دیکھتے کہا آپ میری اولاد کو ایسے گالی نہیں دے سکتی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میری اولاد کو نہیں اپنا سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ دوں گا بڑے بھئیہ کو جتاتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے کہا تھا اس کی ماں کو ادھم چپ لگی تھی کہاں ہے اس کی ماں ملنا چاہتی ہوں میں اس سے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی مر چکی ہے فیضان کی آواز نے کتنی دیر کسی کو کچھ بولنے جوگا نہیں چھوڑا تھا فیضان نے ایک جذب سے آنکھیں بند کرتے کہا تھا آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر گھوم گیا جب وہ زرمینہ کو لینے گیا تھا اور سکلین شاہ نے کچھ تصاویر اس کے سامنے کی جہاں بڑی آپا کے شوہر کو شراب کے نشے میں دھد کسی لڑکی کے ساتھ نازیبہ حالت میں دیکھتے اس کے پاؤں تلے سے زمین سر کی تھی یقیناً تم نہیں چاہو گے کہ عزتداروں کے یہ کارنامے کل صبح کے کسی اخوار کی زینت بنیں سکلین شاہ نے تصویریں اس کی طرف اچھا لیں جس کے انداز میں چھپی دھمکیوں سے چھپ کروا گئی تھی اور بینہ اپنی جنگ لڑے شکست خوردہ سا واپس آ گیا تھا لیکن سکلین شاہ نے اس کے ہاتھوں میں تصویروں کا وہ پمپلٹ ضرور پکڑوا دیا تھا جب بھی حویلی کی عزت کی طرف نگاہ اٹھنے کی گستاخی کریں ایک نظر یہاں ضرور دیکھ لینا سکلین شاہ نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے واپسی کے لیے قدم اٹھا لیا وہ اس گھر کی عزت کے لیے اپنی محبت اور عزت ہار آیا تھا بینہ اس چیز کی پرواہ کیے وقت اسے بزدل قائر مرد کچھ بھی کہے لیکن گھر آتے اس نے وہ پمپلٹ بڑے بھائیہ کو پکڑوایا تھا مبارک ہو دو خاندانوں کی عزت جیت گئے اور فیضی کی محبت ہار گئی بڑے بھائیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے وہ وہاں رکا ہی نہیں تھا اور یوں دو خاندانوں کا شملہ انچا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی محبت ہارتے وقت تیسرے وجود کا انجام تو سوچا ہی نہیں تھا باری کا رونا انہیں حال میں کھینچ لائے تھا گھر میں کوئی بھی اس کا وجود تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا فیضان کی ساری دنیا باری تک محدود ہو کے رہ گئی تھی ایک رات اڑائی بجے اس کا رونا فیضان کو ایک شدید فیصلہ لینے پر مجبور کر گیا تھا اگلے دن وہ بینہ انجام کی پرواہ کیے سیدہ والی حویلی کی طرف رخصت ہو گیا تھا باپ بی بی کے حجرے کی طرف نگاہ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے شہری بابو ایک دروان نے بڑی زور سے اس کی کمر میں لات ماری تھی منرحال سا پڑا تھا جہاں موت سے نکلتا خون اور مٹی اس کے نتنوں میں گھسے جا رہی تھے منع کیا تھا نا آپ کو وجدان صاحب یہاں اپنا کام کرنے آئے ہیں وہیں کرئے لیکن آپ کی ناکس اکل دماغ میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں پائیں سکلین شاہ نے غصے میں اسے کہا تھا وہ جو ان کا جگری دوستہ اور ان کی شادی کی تقریب میں آیا تھا زرمینہ شاہ کے سہر میں گرفتار ہوتے بھی نہ انجام کی پرواہ کی ان کے عجرے تک جانے کی گستاخر کا مرتکہ وہ بیٹھا تھا ایک نظر بظاہر معزز نظر آنے والے سکلین شاہ پہ ڈالتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی جا کے پھینک دو اسے سڑک کے کنارے شہر سے آتی کوئی گاڑی کچل جائے گی تو عبرت ملے گی سب کو اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والوں کو انتہائی کروپر سے کہتے وہ وہاں سے چلے گئے تھے بجدان نے ایک سکتی نگاہ اس پہ ڈالے جو شخص دوستوں کا بھی سگا نہیں تھا پیزان نے ایک نظر فرنٹ سیٹ پہ سوئے باری پہ ڈالے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بے آس لٹایا جائے گا یا کچھ ہاتھ آئے گا لیکن ایک بار وہ حویلی والوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے جا رہا تھا باری سے نگاہ اٹھا ہے اس نے سامنے سڑک پہ نظر مرکوز کی جہاں شاہد کو زخمی پڑا تھا رات کے اس پہر پہ یہ کوئی ٹرپ بھی ہو سکتا کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ گاڑی سے نکلا تھا زخموں سے چور وہ شخص شاید اپنی آخری سانسے لے رہا تھا کون ہو تم کیا تم مجھے سن سکتے ہو فیزان نے ہمدردانہ انداز میں دیکھتے کہا پانی وشدان کی آواز سنتے اسے کچھ ڈھار سبندی تھی لیکن وہ یہاں کے ہسپیٹل سے انجان تھا اور رات کے اس پہر کسی اور شخص کا ملنا بھی ناممکن لگ رہا تھا تب ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی واضح پسے پشٹ ڈالے وہ اسے گاڑی میں ڈالے واپس شہر آ گیا تھا وہ زخمی کچھ سمبلنے لگا تھا اس کا نام وشدان تھا جو فلوسفی کا سٹوڈن تھا سکلین شاہ کی شادی میں شریک ہونے گیا تھا یہ ابتدائی کہانی تھی جو فیزان کو اس نے سنائی تھی کہے دنوں میں جہاں اس کی حالت سمبلنے لگی تھی وہی فیزان اور اس کی دوستی بھی جمنے لگیں ایسے ہی ایک دل فیزان نے اسے اپنے فلیٹ پر مدو کیا تھا جہاں فیزان کے پہلوں میں ٹکی سرمینہ شاہ کی تصویر دیکھتے اسے شدید جھٹکہ لگا تھا یہ کون ہے وہیدان اپنے تاثرات پر بمشکل قابو پاتے کھا باری کی ماں میری بیوی زرمینہ شاہ فیزان کے انکشافنس کا دل کہیں ٹکڑوں میں تار تار کیا تھا مگر میں نے انہیں حویلی میں دیکھا ہے وہیدان کی بات پر وہ زور سے چونکا تھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو تم ملے تھے زرمینہ شاہ سے کہ کیسی اب ہو فیزان کا بس نچر رہا تھا ان آنکھوں کو چوم لیتا جو آنکھیں اسے دیکھ کے آئی تھی وہیدان نے اپنی پسندیدگی کی بات چھپائے مقتصر انداز میں زرمینہ شاہ سے ملنے کا قصہ کہہ سنایا تھا حویلی کے مکینوں کے جبر کی داستان سنتے اس نے ایک نگا باری کو دیکھ کر پھر باری کی خاطر زرمینہ شاہ کو اپنے دل کے کونوں میں ایک یاد کی طرح چھپا کے رکھ دیا باری نے قدم قدم چلنا شروع کر دیا تھا جب وہ اسے پنجاب لے آئے تھا میں نہیں جانتا میں زرمینہ کی جگہ کبھی کسی کو دے پاؤں گا یا نہیں لیکن میری ایک خواہشہ باری کو انایا کی طرح اپنا لے میں نہیں چاہتا میرا بیٹا زنگی میں کوئی محرومی دیکھے فیزان نے ہاتھ جوڑے علماز اور بڑے بہیا سے کہا وہ جو انایا کے بعد کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور بیٹے کی کسک دل میں رہ گئی تھی فیزان کو رد نہیں کر سکی اور باری کو اپنا لیا حتیٰ کہ ولدیت کے خانے میں بھی فیزان کا نام نہیں رہا اور یوں دنیا کے سامنے وہ علماز کی اولاد بن کے رہ گیا بھابی آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن یوں میرا مطلب ہے آج تک فیزی نے باری کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا پھر یہ تو ایک نئی آنے والی نسل کی بات ہے اگر کبھی یہ بات کھل گئے کہ باری آپ کا بیٹا نہیں تو سالیہ آزادی کے سوال پر علماز نے چپ اختیار کر لی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپا باری میرا ہی بیٹا ہے کیا ہوا اگر اپنے خون سے نہیں سینچا مگر راتوں میں جا گئی ہوں اس کے لیے وہ میرا ہی بیٹا ہے علماز شاید رنجیدہ ہو گئی تھی اور وہیں دروازے پہ رکے باری کی ذات کہیں عصوں میں بڑ گئی تھی آنے والے وقتوں میں پوپو کا کٹا کٹا سا انداز اسے ذہنی طور پر منتشیر رکھتا تھا مگر کچھ بھی ایسا نوکھا نہیں تھا جو کھٹک تھا اکثر وہ فیضان سے اس راز کی وجہ جاننا چاہتا تھا پر لبوں پہ بڑے کوپل کھل ہی دی پائے جب یونیورسٹی میں ہوئے واقعہ نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی صبح اس کی آنکھ بجدان انکل کی کال سے کھلی تھی باری نے اپنے بھاری لہجے پہ کابو پاتے گا جو کہیں راتوں کے عذیت کا شاخصانہ تھا شرم کرو میں نے تمہیں اپنا دمات بنانے کے چکروں میں اور تم نے رشتے بگار رکھے بجدان کا شرارتی انداز بے ساکتہ سے کھل کھلانے پہ مجبور کر گیا تھا خیر ہمارے رائزنگ سن آپ کو ایک اہم خبر دینی تھی آج ہم ماں بدولت آپ کی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں بجدان نے اس فریش نیوز سنائی اگر وہ دماغی طور پہ حاضر ہوتا تو یقینا فیضی کے دوست کے ملنے پہ خوش ہوتا لیکن اس نے نوٹیس ہی نہیں کیا تھا بجدان انکل باری نے ان کے بات کے قطعی نظر کیا تھا یس میسن انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا زرمینہ شاہ کون تھی باری کا سوال وجدان کو چانکا گیا تھا یہ حقیقت تو باری سے چھپائی گئی تھی پھر کیسے باری کو چھوائے کیا ایک بیچانی نے وجدان کو گھیرا شناخت کھو گئی ہے شاید اسے ڈھونڈنا ہے سنا ہے مجرم زرمینہ شاہ تھی باری نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا وہ جانتا تھا کہ وجدان اور فیضان یک چان دو جسم تھے ان کی گہری دوست میں زرمینہ شاہ کے وجود سے انجان رہنا ناممکن ہے باری جو ہوا اسے بھول جا میں جانتا ہوں تم فیضی سے بہت محبت کرتے ہو ایسا کرتے ہیں اس کے لئے لڑکی ڈھونڈتے ہیں مسائیوں کی لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے وجدان علکہ پل کا شرارتی انداز اپنایا تھا انہیں لگ رہا تھا شاید وہ فیضی کی اجار زنگی سے اداس ہے تب ہی اس کے لفظوں کی گہرائی کو نہیں ماب سکے تھے ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے مبائل رکھ دیا تھا وہ اپنے لیکچر کے بعد باری سے تفصیلی بات کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن افق شاہ پہ پڑھنے والی ان کی غیر ارادی نگاہ نے بیس سال کا وقت کھینچ کے ان کے سامنے لا رکھا باری کی ذہن نگاہوں سے وجدان کے چرے پہ آیا پسینہ اور باری کو دیکھتے افق کی طرف ان کا مخفی رویہ باری کو چونک آ گیا تھا وہ کڑی سے کڑی جوڑنے لگا تھا زرمینہ شاہ اور افق شاہ کا سندھ سے ہونا ہی پہلا اشارہ تھا ناموں سے مشابت اور پھر وجدان کا کنی کترانہ باری کے شک کو یقین میں بدلنے لگا تھا اور پھر اس کے شک کو یقین کی سہلت فیضان کی ڈائری میں لگی تصویر نے بخشتی وہ افق شاہ تھی جو فیضان کے پہلوں میں ٹکی تھی لیکن نہیں بیس سال پہلے کی تصویر میں شاید افق شاہ کا وجود ہی اس دنیا میں نہ تھا وہ زرمینہ شاہ تھی افق شاہ کی پوپو اور اس کے بابا سکلین شاہ کی بہن حد درجہ مشابت یقیناً ایک ہی خونکن تزاش تھی باری کی ذات کا گرور اس وقت چکنا چور ہو گیا جب خط میں چھپے اس کے ماں کے بزدی رویہ نے اسے مزید توڑا اور پھر باری نے کہانی کا رخ مور دیا کہیں بار اس کے وجدان نے خواب بن کے اسے روکنا چاہا تھا اگاہی کے در کھولنے چاہے اسے انتقام کی راہ سے بھٹکانا چاہا پر وہ ابن آدم جب جنت سے ہی اپنی ایک نافرمانی اور غلطی سے نکالا گیا ہر طرف سے کان آنکھیں بند کیے اس نے اپنے بکھری ذات کا بدلہ افق شاہ سے لیا گھر میں بجتی شہنائیوں کی آواز کسی ماتمی نوحے کی مانت محسوس ہو رہی تھی جب ملازمہ کی زبانی اسے حویلی کے مہمان کے قتل کی خبر ملی کتنی دیر وہ کچھ بولنے کی سکت ہی خود میں نہیں پاسکی گھر میں سکلین شاہ کی بیوی کی آمد گھٹن زدہ کفز پہ ایک خوشگوار جھونکا تھی بخت بھری انتہائی خوشمزاج خاتون ثابت ہوئی تھی سرمینہ شاہ اکثر اپنی حجرے سے باہر ان کے ساتھ وقت گزارتی اور گزرے دنوں نے مستقیم شاہ اور سبتین شاہ کے بعد افرق شاہ کو بھی ان کی جھولی میں لا ڈالا بھری کی کمی انہیں ویکل رکھتی جب اکثر راتوں کو وہ حویلی میں بچوں کے رونے کی آوازیں سنتھی وقت پنک بن کے اڑ رہا تھا بچے جوان ہونے لگے تھے حال ماضی بنتا جا رہا تھا جب افرق شاہ کی زد پہ سکلین شاہ کو ہار مانتے اسے پنجاب یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا وہ بچپن سے ہر بات زرمینہ شاہ سے شیئر کرنے کی عادی تھی اور ایسے میں باری کا بار بار ذکر انہیں کہیں بار عذیت میں مبتلا کر دیتا لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ وہ ان کا باری ہو جبکہ اس کی ولدیت بھی فیضان کے نام سے نہ تھی افرق کی بغاوت ان کا دل لرزا جاتی لیکن وقت بدلنے کی امید انہیں چپ کروا جاتی جب افرق نے انہیں ایک دن عجیب بات بتائے پریشان کر دیا تھا مینہ پوپو پروفیسر وجدان ایلیا انیتہ سب ہمیشہ باری کی بارے میں غلط سلط بولتے آخر کیوں اس کی بھلا میرے سے کیا دشمنی وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے افرق نے مو بنا دیکھا وجدان کون سرمینہ کے دماغ میں گئی دنوں کی یاد لوٹی تھی وجدان قریشی ایک بار بتایا تھا نا باری کا میری وجہ سے ان پروفیسر سے جھگڑا ہو گیا تھا تب تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا وہ ان پروفیسر سے جالس ہیں لیکن نجانے وہ کیوں اگر وہ آگے تو افرق بھی ٹھڑنا پانی اسے بجا دے گی افرق نے ہمستے وہ بتایا تھا زرمینہ شاہ کے دماغ میں جھکر چلنے لگے تھے اور پھر افرق کا بھی نہ سوچے سمجھے ہر روایت کے خلاف جانے کی بازی اسے ہی تو توڑ گئی تھی جب وہ لٹے پٹے مسافر کے طرح اس کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی باری کون ہے موینہ پوپو اس کی زرمینہ شاہ سے کیا دشمنی ہے محبت میں ایسا مرکز بن جاؤ گی جہاں کششے سکل تم کہلاؤ پھر سیارہ عشق چاہے لاکھ ستارے گو میں اس نے رکنا آ کر مرکزی سیارے پر ہی ہے اس کا ہر آخری چکر تمہارے گرد ہی ہوگا اس کا مرکز تم ہی ہوگے باقی مدار توازن کے لیے رہ جائیں گے کہ جن کے گرد چکر لگانا فطرت ہوگی ضرورت نہیں کلب میں ناشتے گاتے لڑکو اور نیم برہنہ لباس پہنے لڑکیوں کو دیکھتا اسے مطلی ہونے لگی تھی لیکن اسے سکون کے لیے کوئی آر جائے پناہ بھی نہیں ملی تھی ایک ہفتے سے وہ گھر چھوڑے در بدر بھٹک رہا تھا سر کو چھلیں گے آپ کلب کے بیٹر نے باری کے سامنے کھالی گلاس رکھتے پوچھا باری کے سر ہلانے پر اس نے وائن بھرتے اسے پکڑائے ہائی ہنسوم سیاہ چمکتی نائٹی ڈریس میں ملبوس اسے ایک لڑکی اس کے سامنے آٹھاری تھی باری نے نیم خواب دیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا ہائی آئی مرال اس نے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھائے باری کے سامنے کیا تھا جسے بینہ کسی تردد باری نے تھام لیا تھا وانا بی آمائی ڈانس پارٹنر تیز جمکتی روشنی نے اس کے وجود کا غیراؤ کیا تھا کچھ دیر پہلے کی گئی ڈرنک اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی شور اس کے نیم برہنہ وجود کو دیکھتے وہ مسکر آیا تھا اور پھر کتنی دیر اس کی واہو میں اپنا سکون تلاش کرتے باری نے سوچا بھی نہیں تھا کیا سکون اس سے اصل شناک چھین رہا تھا افق تو تم جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا کہاں چلی گئی تھی تم تم تو شراب سے بھی زیادہ بری عادت ثابت ہوئی لوٹ گئی باری کو مرال جو اسے امیر اسامی گرددان تھے بڑے آرام سے شکار بنائے کلپ کے ساتھ بنے کمرے میں لائی تھی باری کی بات سنتے چونکی جو اسے اپنے باہوں میں بھینچے ہر حد تجاوز کرنے پہ تیار تھا او باری ای میس یو ٹو مائی لوف دیکھو تمہاری افق تمہارے پاس ہی ہے انتہائی مکاری سے اس کے حصے حسار میں مقید مرال نے اپنے سیل سے ویڈیو آن کرتے سائیڈ پر رکھا تھا وہ جو افق کی مہک خود میں اتارنے کو تڑپ رہا تھا کہ انجانی مہک اسے حواسوں میں لائی تھی تو دور رہو مجھ سے تو تم میری افق نہیں ہو سکتی وہ ایسے کپڑے نہیں تم افق باری کا سر بوجھل ہو رہا تھا تو تم نے مجھے مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے باری کے ڈرنک میں کیا ملائے کسرت نوشی نے اسے حواس پاکتا کیا تھا اور بے سد بستر پہ گرا تھا میرال نے اس کی حالت دیکھتا افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا باری کا یوں بے سد دھونا اسے غصہ دلارہ تھا اچانک کہ خیال بجلی کے جیسے دماغ میں کندہ تھا اس نے آگے بڑھتے باری کی شرٹ اتارتے اسے بستر پہ سیدھا کیا اس کی بے غشی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے وہ کہیں ایک نازیبہ تصویریں کلک کرتی آگے پارورٹ کرنے لگے کام ہو گیا سر ایک بھرپور سمائلی پھیجتے ساتھ اس نے باری کو تاثر بھری نگاہوں سے دیکھا عبدالباری تم ایک سستی شراب کے نشے جیسے ہو جو فائدہ تو کوئی نہیں دیتی لیکن جگر جلا دیتی ہے تنفور سے کہتے ہیں اس نے وہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا اوفق نے سیل اٹھایا جہاں دھڑا دھڑ مصول ہونے والے پیغامات نے اسے چنکایا ورڈ سیپ کھولے اس نے آنے والے میسیجز کو دیکھا پیغ ساکتہ اپنے قریب رکھے سوفے کو پکڑا تھا انجانے نمبر سے مختلف انداز میں لئے گئے باری کے برہنہ تصابیر تھی اسے ایک دم اپکائی آئی تھی کتنے برے اتمباری اور میں اوفق شاہ خود کو ایک گنگی کے لوترے سے نصب و نامود کرتی رہی اس کی آنکھوں سے درد کی شدت سے آنسو روا تھے جب وقت بھری بیٹی کے پاس آئے کیا ہوا اوفق انہوں نے اسے تھامے اپنے ساتھ کیا نزا کا عالم ہے پہشت ہو رہی ہے مجھے یہاں سے مجھے اس سب سے بہت دور جانا ہے ماں وہ روتے ہو ان کے سینے سے لگی تھی آپ کی اوفق زنگی کے نشان ڈھونڈتے راستہ بھٹک گئی ہے ماں وہ اچکیوں سے رو رہی تھی بخت بھری ایک سیدھی سادھی خاتون تھی انہیں اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بڑھ بڑھا رہی تھی بیٹی دوستوں کے لئے اداس ہو رہی ہو تو شہر چلی جاؤ انہوں نے سیدھے دل سے اسے مشورہ دیا تھا ہاں ہم جانا تو ہے ماں کچھ کرز واپس کرنے ہیں اداسی اس کے لہجے میں گھلی تھی اگلے دن وہ مینہ کو بتایا بغیر شہر آ گئی تھی شہر کی زنگی ویسی ہی تھی خوش و خرم ہر کوئی اپنی زنگی میں خوش افق کو احساسے کم تر ہی ہوتا تھا بے فکرے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ان ہنستے مسکراتے چیروں کی ہنسی نوچ لے لیکن وہ اس بات سے اگاہ ہی نہیں تھی کہ لوگ اتنا زنگی کو جی نہیں رہتے جتنا کے ناٹک کر رہے تھے ہر شخص اپنے اندر ایک کہانی لیے اس دنیا کا حصہ بنا ہوا تھا تمہیں پتہ ہے افق انیدہ اور باری کے درمیان کافی سیریس میٹر چل رہا ہے سنا ہے باری نے اسے شادی سے انکار کر دیا ہے ایلیا نے اسے بتاتے سامنے اشارہ کیا جب باری دوستوں میں گرا کسی بات پہ کہہ کے لگا رہا تھا کتنا مطمئن اور خوش تھانبو افق کو اجار کے ایک نظر اسے دیکھتے وہ چہرہ جھکا گئی تھی یہ سرہ سر ان کا ذاتی معاملہ ہے ایلیا میں اس پہ کیا کہوں اس نے اپنے گرد رکھی نوٹ سمیٹے تھے میں اداس افق یونیورسٹی ختم ہو جائے گی پھر تم ہمیشہ کیلئے اس شہر سے چلی جاؤ گی ایلیا نے اس کے ہم قدم ہوتے کہا جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے باری کی طرف اٹھتی نگاہوں کو روک نہیں پائی تھی باری کو لگ رہا تھا افق شاہ اپنی بازی ہارنے کے بعد واپس نہیں آئے گی لیکن اگلے دن یونیورسٹی دیکھ اسے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا کیسی لڑکی تھی وہ باری شاید جانتا نہیں تھا وہ افق شاہ اگر وہ روایتوں سے ٹکرانے کے لیے انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی تو اپنے کرچی کرچی وجود کو بھی کٹھا کر سکتی تھی میرے پاس تک سے گزرے میرا حال تک نہ پوچھا یہ میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے روئے پاس سے گزرتی افق اور ایلیا کو دیکھتے باری نے سنمایا تھا وہ تلملا کے رہ گئے افق کو جواب کے لیے پرتولتے دیکھ ایلیا کے اردگر الان بجنے لگے تھے جب وہ اسے کھنچنے لگے تھے تو میں یہ غلط فہمی کیوں کا روئی باری صاحب کہ افق شاہ تم جیسے کے لیے جوگ لے گی افق شاہ افق کے اس پار چمکتا وہ درکشا ستارہ ہے جسے تم جیسے شخص حاصل کر کے بھی حاصل نہ کر پائے تمسخور سے کہتی وہ اپنے اور اس کے رشتے کو بھلا چکی تھی شاید باری کا چیرہ خفت کے مارے سرخ پڑھنے لگا تھا بینہ سوچے سمجھے اس نے آگے بڑھتے ہو فق آوازو تھاما نہ جانے وہ کن سوچوں میں تھی جسے باری کا ہاتھ لگانا وہ بال پیدا کر گیا بینہ سوچے سمجھے اس کا ہاتھ اٹھا تھا وہاں موجود تمام سٹریڈنٹس حقہ بقہ سے انہیں دیکھ رہے تھے درختوں پہ بیٹھی کوئل نے اداسی سے اس منظر کو دیکھا اس نے کہیں بار شرارتی اور محبت بھرے جملے سنے تھے اور آج انہی دونوں کی نفرت کی انتہا اسے بھی دکھی کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی کا پتہ پتہ حیرام تھا ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا جب انہوں نے باری کو فق شاہ کے بھورہ بن کے اڑتا دیکھا تھا اور وہ بھی کسی کوئل کی طرح صرف باری کے گیت گاتے دکھائی دیتی تھی تم تمہاری اوقات کیا ہے افق شاہ اس کی آنکھوں سے ایک سلاب سر اباؤنے لگا تھا جبکہ اس کا لہجہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا اور تم کیا چیز ہو باری تمہاری کیا اوقات ہے یہ افق نے موبائل سے اس کی تصویر نکالتے سامنے کیا وہ اسے روک ہی نہیں پایا تھا جس کی انگلیت سرد سے ایک ایک منظر کو آگے کر رہی تھی افق مت کرو سٹوڈنٹس کو انتہائی دلچسپی سے باری کی تصویر دیکھتے اور گوسم کرتے دیکھ اہلیا چلائی تھی کیوں کیوں اہلیا اگر مر افق شاہ گئی ہے تو زندہ رہنے کا حق اسے بھی نہیں ہونا چاہیے کس حق سے یہ افق پہ انگلی اٹھانے آیا تھا افق نے ستیس اپنا واضح اہلیا کے گروپ سے ازاد کروایا باری حیران سا تھا موبائل اس کے سامنے سڑ چکا تھا لیکن اس کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر رکھ سے گئے تھے جہاں زرمینہ شاہ اور افق شاہ پہ انگلی اٹھانے والا عبدالباری پارسائی کے دعویداری سے خارج ہو چکا تھا یہ سب جھوٹ ہے گہری نیند سے ویدار ہوتے اس نے کمزور اعتجاج کیا تھا تر سارہ ہے تم پہ باری اور شرم بھی کہ کبھی افق شاہ نے تم جیسے شخص سے عقد کیا تھا افق کا انکشاف ایک اور جھٹکا تھا وہ اپنے اور اس کے رشتے پہ نادم تھی وہ رشتہ جو عرش مولا پہ بہترین قرار دیا گیا وہ رشتہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کی شناخت ہوتا سب لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں انہیں ایک اور ہارٹ ٹاپک مل گیا تھا اہلیا اور سٹوڈنٹس کے ذریعے اس تماشے کو دیکھنے آئی انیزے بھی اس انکشاف پہ اران تھی اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے چھپائی تھی اور اگر یہ سچ تھا تو اتنے برے طریقے سے اسے کیوں ایکسپوز کیا جا رہا تھا کہیں ایک نئے سوال جنم لے رہے تھے مبشن نے آگے بڑھتے باری کو تھاما تھا اور اہلیا افق کو مزید کچھ بولنے سے روکنے کے لیے وہاں سے کھینچتی لے گئی اداس بیٹھی کوئل نے غمزدہ محبت سے ہمدردی کی لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی روش دیکھتے وہ تاثب سے سر جھکا گئی محراج کی انچے مسند پر لیے جانے والا انسان جو ہر طرح سے برتر تھا محبت اسے یوں خود کم تر کرتا دیکھ پرداشت نہیں کر پائی تھی اپنی حتک کرنے والوں کو کبھی نہ ماف کرنے کا سوچ تھی وہ بھی ہٹ گئی تھی تو یہ تھی آج اس کی تیسری اپیسوڈ خوبصو کہ آپ لوگوں کو اب ناول اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ مجھے بھی اس ناول میں اب دلچسپی بیدا ہوئی ہے اب تھوڑا واضح ہوا ہے پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بھئی وجدان کون ہے اپیزان کون ہے کیا تعلق ہے کہانی کیا ہے بچہ کون ہے کیا ہو رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ابھی سب کچھ واضح ہوا ہے ایک طرح سے تو حوپس ہو کہ اگلی اپیسوڈ اچھی ہو اور لاسٹ اپیسوڈ بھی ہو لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اور میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پا رہی میرے کان میں بہت زیادہ درد ہے تو اسی لئے میں زیادہ نہیں ریکارڈنگ کر سکتی تو حوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ والی اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی تو اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ